اسلام علیکم فرینز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے ایج ایکس کی مدد سے اپنی امیجز وغیر کو اپلوڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ فیس بک پر یا کسی وہ ویب سائٹ پر اپنی امیجز کو اپلوڈ کرتے ہیں تو چلنے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہ کوڈ لکھا ہے میں آپ اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں تو سب سے پہلے یہ دوسان سے چیزیں میں نے ایڈنگ دیئی ہے ٹھیک ہے اور اس ڈیف کے اندر میں نے ایک انپوٹ فیل بنائی ہے ٹھیک ہے جو ایکسپٹ کرے گی امیجز کو اور ساتھ میں میں نے سلیش سٹار لگائے تو امیج کی جتنے میں ایکسٹینشن ہوں گی جے پی جی پی انجی وغیرہ ان سب کو انپوٹ میں لے سکے گی اور ٹائپ اس کی فائل ہوگی چونکہ ہم فائل اپلو� ٹھیک ہے اور نیم اس کا فائل میں نے دیا اور اسٹائل اس کو میں نے نن دیا اور آئیڈی فائل دیا اب اگر آپ اس کو ڈسپلے کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ساتھ میں اپنا ٹائٹل بھی دکھائے گا جو کہ برا لگتا ہے تو اس سے بجنے کے لیے میں نے دوسرا ایک بٹن دیا ٹھیک ہے ٹائپ اس کی بٹن ہے ویڈیو براوز شو ہوگی اس کی اوپر اور آن پلک یعنی جب اس بٹن پر ہم پلک کریں گے جو کہ آپ کو یہاں پر دیکھے گا یہ والا بٹن ہوگا جب اس پر پلک کیا ہو ہوگا تو یہ کس کو رن کرے گا ڈاکومنٹ ڈوٹ کے ٹائٹلیمیٹ بائی آئیڈی فائل یعنی اس والے انپوٹ فیلڈ کو یہ رن کرے گا ٹھیک ہے ڈوٹ کلک اس کی کلک فنکشن کو چلائے گا اور اس کے کلک فنکشن پر اس فائل کو یہ رن کرے گا اور جب یہ فائل رائن ہوگی تھا کوئی براوز کرے تھا اور آپ سے فائل پوچھے گا ٹھیک ہے اور نیچے ہم نے ایک سپین کے اندر آئیڈی اپلوڈڈ ایمیج یہ جس کے اندر ہم وہ اپنا اپلوڈی ایمیج آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے اور نیچے ہمارا سکرپٹ کے اندر جیکیوری کا کوڈ ہے جو کہ میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا اور جیکیوری کو کوڈ رن کرنے کے لیے آپ کو جیکیوری کی فائل انپلوڈ کرنے پڑتی ہے ایڈ کے اندر تو جیکیوری کی فائل کا نین میں نے یہاں پہ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ ٹی ٹی پی یا اونلائن نینک کے اگر آپ انٹرنیٹ ہوگا تو یہ لنک چلے گا اگر نہیں ہوگا تو پہلے آپ اس لنک پر ج جا کے اس فائل کو اپلوڈ کرنے اور ساتھ میں پھر لنک کرنے ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا جب آپ اس پر کلک کریں گے اس بٹن پر تو یہ آپ کو براوز کرے گا اور آپ سے ایمیج مانگے گا ٹھیک ہے باقی کوئی بھی فائل ہوگی وہ آپ کو نہیں دکھائے گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیس سے یہاں پہ کوئی بھی فائل ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نہیں دکھائے گا اس کے اندر فائل تھی لیکن جو کہ ایمیج فائل نہیں تھی اس وجہ سے آپ کو وہ نہیں دکھا رہا اونلی آپ کو یہ ا امیج فائل دکھائے گا ٹھیک ہے تو میں اپنی امیج فائل کھول لیتا ہوں پیٹی ڈاکس کے اندر ہمارے ٹوڈ سٹرپ کے اندر امیجز کے اندر میری یہ فائل پڑھے ہیں تو ابھی میں آپ کو اور بتاتا ہوں تو یہ تو آپ کو یہ کس وجہ سے امیج فائل دکھائے رہے گئی کہ ہم نے ایکسپ کے اندر امیج اور سلیش اور یہ سٹارٹ دیا اس وجہ سے یہ امیج فائل دکھا رہا ہے اب اسکرپٹ کے اندر ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے یہ میں آجاتا ہوں اسکرپٹ کو پورے کھول دیتا ہوں اسکرپٹ کے اندر یہ ڈاکومنٹ ڈاکڈ ریڈی فنکشن یعنی جب ہماری فائل اسکرپ فائل لوڈ ہو جائے گی تو اس کے اندر یہ والا کام ہو گا ٹھیک ہے اور جب لوڈ نہیں ہوگی تو یہ کام نہیں ہوگا اور جب اس کے اندر جب لوڈ ہو جائے گی تو کیا ہوگا ڈاکومنٹ ڈاک آن چینڈ چینڈ فنکشن ہے ٹھیک ہے اور کس کا یہ فائل جو کہ ہم نے اوپر نام یہ رہا ٹھیک ہے اپنے ان پروفیل والے آئی ڈی کا یہ والا جب یہ چینج ہوگا یعنی اس کے اندر کوئی فائل آئے گی یا نہیں آئے گی جب یہ چینج ہوگا تو یہ والا فنکشن ٹھیک ہے یہ والا فنکشن ہمارا گی تیوٹ ہوگا جو کہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور نیچ تک تو جب اس کے اندر کوئی بھی فائل آئے گی یعنی چینج ہوگا اس پر کلک ہوگا اور کوئی فائل ہم انپٹ کریں گے تو یہ کیا کرے گا ہم ویریابل ہے کہ ہم نے ویریابل ڈیکلیر کیا ہے نیم اور اس کے اندر ڈاکومن ڈوٹ کے ٹی فائل ڈوٹ فائل ڈوٹ فائل زیرو ٹھیک ہے اس کا انڈیکس میں نے زیرو دیا ہے کیونکہ جو فرس فائل ہم سیلیٹ کریں گے تو اس وجہ زیرو دیا اگر ہم ایک سے زیادہ فائل سیلیٹ کریں گے تو جب پہلی فائل کے لیے زیرو امیشہ انڈیکس آپ کو آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیکس زیرو سے سٹارٹ ہوتے ہیں اگر آپ وان دیں گے تو جو دوسری نم نمبر فائل ہوگی وہ جو سیلیکٹ ہوگی وہ ہوگی ٹھیک ہے اور جب زیرو میں نے دیا پھر ڈوٹ لگا کے نیم میں نے اس کا ویریابل کو میں نے ایکسس کیا تو اس فائل کا جو بھی نیم ہوگا ٹھیک ہے کمپلیٹ نیم اس کو اٹھائے گی یہ والا فنکشن اور اسے پھر نیم ہمارے جو ویریابل اس کے اندر اسے سیف پڑ لیں گی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نے فارم ڈیٹا فارم ڈیٹا ایک اوبجیک اس کا ایک اوبجیک ہم نے بنایا ہے فارم ڈیٹا کا فار فارم ڈیٹا نیو میٹھڈ کے طرح یہ فارم ڈیٹا ہم نے کیوں بنایا ہے کیونکہ ہم اس ایمیج کو اپنے سرور پر سینڈ کریں گے اور وہاں پر سرور پر سیپ کریں گے ٹھیک ہے تو اس ایمیج کو ہمیں کہیں سٹور کرانا ہے تو فارم ڈیٹا کے اندر ہم اس ایمیج کو سٹور پرا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے فارم ڈیٹا کا ہم نے ایک اوبجیک بنایا ہے پھر اوبجیک کے طرح ہم نے فارم ڈوٹ فارم ڈیٹا ڈیٹا ڈوٹ اپینڈ یعنی اس اوبجیٹ کے تھو ہم اس فائل کو جو کہ ہم نے وہاں سے انپٹ لی تھی یوزر نے جو انپٹ لی تھی اس کو اپینڈ یعنی اس پر سیف بنائیں گے اپینڈ کا مطلب ہے اس کے اوپر سیف بنائیں گے تو اس کے لیے آپ کو دو پیرمیٹر دینے پڑتے ہیں ایک جو فس پیرمیٹر ہوتے سے کہتے ہیں کی یعنی جو بھی یہاں پہ آپ نام دیں گے اس کے تھو آپ اس کو ایکسس کر سکیں گے اور جو دوسرا پیرمیٹر ہوگا اس قومے کے بعد وہ اس فائل کا ہوگا یعنی کون سی فائل آپ اس پر سٹو کرانا چاہتے ہیں فائل ٹو کی پر تو یہ والی فائل جو کہ ہم نے وہاں سے لیئی تھی document.cut element by id file.file zero جب آپ اس کو ایکو کریں یا اس کو ڈسپیر کریں alert کریں تو یہ ایک اوبجیکٹ ہے ایک فائل ہے یہ آپ کو فائل کا نہیں دکھائے گا لیکن ایک اوبجیکٹ کے نام کا ایک وریابل یا کوئی بھی دکھا لے گا ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پہ ڈسپیر کر دیتا ہوں alert alert کے اندر اگر آپ اس کو ڈسپیر کریں اسی پورے کو sorry اس کو میں کافی کر دیتا ہوں اگر ایسا explain کرنا ہوا تو میں معذرت کرتا ہوں تھوڑا time بھار جائے گا ٹھیک ہے میں نے اس کو alert پہ ڈسپیر کیا یہ دیکھیں جیسے میں ریفریش کر دیتا ہوں browse اور ایک امیج لیتا ہوں یہ دیکھیں alert میں آپ کو اوبجیکٹ فائل دکھا رہا ہے یعنی یہ ایک امیج فائل ہے اس وجہ سے یہاں پر اس میں اوبجیکٹ آپ کو دکھا ہے اور یہاں پر وہ ڈسپیر آگے ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اس کو میں امیٹا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ جو سارا ہے یہ ایک امیج ہے ٹھیک ہے یہ امیج فائل کر سیپ ہو چکا ہے اب ہم کیا کارم کریں گے اب ہم چیک کریں گے کہ فائل کا سائز کتنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں نے ایپ ویریابل بنایا ہے ٹھیک ہے سائز کے لئے آپ کچھ بھی نام دیکھ سکیں document.getanimenfile zero.size ٹھیک ہے یعنی یہ سائز اس کا ممیمبر ہے ٹھیک ہے یہ اس کا سائز دے گا اور آپ کو ایپ کے اندر شہفہ دے گا ٹھیک ہے اب ہم چیک کریں گے اگر ایپ گریڈر دین یہ ویلی ہو ٹھیک ہے یہ ویلیو تقریباً ٹو ایم بی بن دی ہے ٹھیک ہے کیونکہ دو ازار کی بھی ٹھیک ہے ایک ایم کی بھی کے اندر ازار ہوتا ہے اور ایک ایم بی کے اندر فیض اتنی جدی ہوتی ہے تو اگر یہ ویلیو دو ایم بی سے بڑی ہوئی ایمج کی وہ آپ کو الیٹ کے اندر کیا دکھائے گا ایمج فائل size is greater than two ایم بی ایم سے بڑی ہوگی تو یہ صرف دکھائے گا اور ایمج کو اپ لوڈ نہیں کرے گا اگر اس سے چھوٹی فائل ہوگی ٹھیک ہے تو ایس کے اندر آ جائے گا اور ایس کے اندر وہ ایج ایکس فنکشن کو کول کرے گا ٹھیک ہے یہ جو نیچے آ رہا ہے سارا کام اس کے اندر آ جائے گا تو یہ ایج ایکس فنکشن کے اندر یہ کام کیا کرے گا یہ دیکھیں اس فنکشن کے اندر اس کی باڑی کے اندر یہ پرسٹ افال ہم اس کو یو آرل دیں گے یعنی کہاں پہ جا کے اس میں وہ ایمج کو سیف کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم اپنی فائل کا یو آرل دیں گے اپلوڈ ڈوٹ پی ایپی جو کہ ہم نے اسی ڈریکٹری میں یعنی جہاں پہ ہماری انڈیکس فائل پڑی ہے ایک ہم نے اپلوڈ ڈوٹ پی ایٹ پی فائل بنائی ہے جو کہ یہاں پہ ہے اس پہ جالا جائے کہ ٹھیک ہے اور دوسرا جو ویریابل ہے میتڈ پوسٹ اب گیٹ بھی جائے سکتے ہیں لیکن پوسٹ زیادہ ریلائیبل ہے تو میں نے پوسٹ کیا پھر کاما اور اس لائن کے بعد ہم کاما لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ سارے ویریابلز ہیں پھر ڈیٹا جو ہم وہاں پیسینڈ کریں گے تو فارم انڈرسکور ڈیٹا کیونکہ یہ ایمج فائل ہے اس ایمج فائل کو ہم نے فارم ڈیٹا کے اندر اسٹور پڑا ہے اس وجہ سے کام انڈرسکور ڈیٹا دیں گے پھر کانٹن ڈائپ فالس دیں گے ٹھیک ہے فالس اس وجہ سے دیں گے کیونکہ ہم سرفر پر یہ ڈیٹا سٹور کرانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے سرفر پر سینڈ کرنا چاہتے ہیں اور یہ اگر آپ کوئی فائل وغیرہ پرو کریں تو اس کو فائل ہوتے ہیں اگر کوئی اور کام کرانا چاہیں تو اسے ٹول دینے دیتے ہیں جو کوئی فائل ہوتا ہے اور اس طرح کی وجہ ہمیں فالس جائیں گے کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا براوزر اس کو کیشے کے اندر اس فائل کو سیر رکھے اور پھر پروسیس ڈیٹا کوئی فالس دیں گے پروسیس ڈیٹا فائل اس پر جیسے دیں گے کہ یہ جو ہماری فائل ہے ٹھیک ہے یہ ایک فائل ہے جو کہ ارے کی صورت میں اگر ہم کوئی ڈیٹا سپرنگ کی صورت میں یہاں پر سینڈ کرتے ہیں تو پھر اس کو فالس نہیں دیتے ہیں پھر اس کو ٹرو رہنے دیتے ہیں یا بائی ڈی پائل چھوڑ دیتے ہیں جو کہ ٹرو ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک ہوتراہ ویریبل ہے بیفور سینڈ ٹھیک ہے بیفور سینڈ یعنی فائل سینڈ ہونے سے پہلے یہ فنکشن کال ہوگا ٹھیک ہے اور اس فنکشن کے اندر ہم کیا کریں گے اپلوڈ انڈرسکور ایمیج جو کہ وہاں پہ ہم نے اس پین کے اندر بنایا تھا یہ دیکھیں یہ والے سینڈ کے اندر آئی ڈی جو ہم نے دیتی ہے اس کے اندر ہم کیا کام کریں یہ سینڈ ہونے سے پہلے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم اس کا ایٹی ایمیل جو بھی ہوگا ٹھیک ہے جو بھی اس کے اندر ڈیٹا ہوگا اس کو ہم چینج کر دیں گے بیسے پیدا تو نہیں تھا لیکن اب یہ اس کے اندر آ جائے گا ایمیج اپ لوڈنگ ٹھیک ہے اور یہ لیبل کے اندر آ جائے گا اور یہ بھی کمپلیٹ ہوگا جاتا اور پھر جب سکسس یہ ہمارے ایچ ایکس جب فنکشن سکسس ہو جائے گا وہاں پہ چلا جائے گا تو اس کے بعد وہاں سے کوئی ڈیٹا ہمیں آئے گا ٹھیک ہے اس ڈیٹا کے اندر ہم نے اس کو رکھا ہے آپ اس کے نام کچھ بھی دے سکتے ہیں ڈی ڈیڈیو ایٹی ویل دیتے ہیں لیکن پھر یہاں پہ بھی ڈیٹا لے جائے ہوگا ٹیک ہے تو ایسے میں بائی ڈیفال ہی چھوڑ دیتا ہوں ڈیٹا آپ یہاں پہ اپ لوڈ امیج کے اندر اس ڈیٹے کو سیپ برا دیانے گی کی تک تو یہ سکسس تک ہو گیا اور باقی یہ ہماری سکرپٹ کمپلیٹ ہوگا جہاں تب یہ سارے ان کے ٹیگز بغیر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم جاتے ہیں اپلوڈ ڈوٹ پر اپلوڈ ڈوٹ پی کے اندر ہم فسٹا فائل چیک کریں گے کہ جو وہاں پہ ہم نے فائل سینڈ کی تھی وہ ایمٹی ہے یا اس کے اندر کچھ فائل پڑی ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک یہ سپر گلوبل ویریابل پی ڈالر انڈر سکور فائلز یہ چیک کرے گا اور اس کے اندر ہم نے اس فائل کا نام دینا ہے ٹھیک ہے فائل ٹو جو کہ وہاں پہ ہم نے سٹوڑ کرانے کے لیے اس کا نام دیا تھا یہاں پر یہاں پر یہاں پہ جو بھی نام دکھیں گے فائل مستر ہیں فائل جو بھی ایک لیکن وہی نام پھر یہاں پہ بھی دینا پڑے گا فائل ٹو اور پھر اس کا دوسرا ویریابل نیم ہاں دنگا ٹھیک ہے اب نیم دیں گے اس نام نام یہاں پہ ہوا گیا آپ ٹائپ دیں گے تو اس کی ٹائپ آ جائے گی آپ سائز یہاں پہ دیں گے تو اس کا سائز آ جائے گا ٹھیکی کہ یہاں پہ تین گریہ اگر آپ دے سکتے ہیں نام ٹائپ اور سائز تو آپ نے نیم کیا تو اس فائل کا جو بھی نیم ہوگا ٹھیک ہے one ڈورٹ پی ایج بی سوری one ڈورٹ پی این جی یا two جو بھی فائل آپ نے وہاں سے پک کی ہوگی اگر وہ not equal to یہ ڈا لینک ہے ٹھیک ہے اگر اس کا نام کچھ بھی نہیں ہے فائل ہم نے کوئی بھی وہاں سے نہیں اٹھائی تو پھر اگر اس کا نام کوئی بھی نہیں ہے تو یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا اگر اس کا نام کوئی ہے نوٹ ہے اس کا فائل کا نام کچھ ہے اور وہ نوٹی ڈینک ایکل نہیں ہے یعنی اس کے اندر کوئی نام پڑھائے تو پھر یہ ایگزیکیوٹ ہوگا جب وہ ایگزیکیوٹ ہوگا تو سب سے پہلے ہم اس کو لوکیشن دیں گے ٹھیک ہے لکیشن یعنی کہاں پہ اس فائل کو ہم نے سیف کرانا ہے لکیشن کے اندر ہم نے یہ ڈریکٹری جیس سنگل کوٹس کے اندر اور پھر یہ سلیش لگایا ہے ٹھیک اپلوڈ تو اپلوڈ ہمارا بیسیکلی یہاں پہ یہ والا فولڈر ہے ٹھیک اپلوڈ یہ فولڈر ہے اور اس کے اندر ہم اپنی اس فائل کو سیف کرائیں گے ٹھیک اپلوڈ اور پھر ڈوٹ لگا کے فائلز کا نیم دیں گے ٹھیک کہ یہ والا ہی اس کو میں نے یہاں پہ پاپی کھڑے فائل ٹھیک اور پھر نیم اگر آپ یہ نہیں دیں گے تو یہ ڈریکٹری غلط ہوتی میں آپ کی فائل سیف نہیں ہوگی اور پھر یہ تو ہماری لوکیشن ہو گئی جہاں پہ ہم نے اپنی فائل کو سیف کرانا ہے پھر موو انڈرسکور اپلوڈڈ انڈرسکور فائل یہ ہماری فائل اپلوڈ ہو گئی لیکن اس کو اب موو کو ہم نے کرانا ہی ہے تو ہم نے صرف لوکیشن دی ہے لوکیشن آپ نے گیٹ کی ہے اب اس ہی لوکیشن پر آپ نے اس اپلوڈڈ فائل کو موو کرانا ہے اس کے لئے آپ کو یہ والا فنکشن دینا پڑے گا مو انڈرسکور اپلوڈڈ انڈرسکور فائل اور اس کے اندر وہ فس 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 کے اندر آپ کو اس فائل دینی پڑے گی ٹھیک ہے فائل کا نام دینا پڑے گا فائل ٹو اور پھر ٹی ایم پی انڈرسکور نام یعنی اس کا جو بھی نام ہوگا اس کو آپ اس شکل میں لکھیں گے ٹی ایم پی انڈرسکور نام اگر آپ یہ نہیں دیں گے تو آپ کو ٹی ایم پی انڈرسکور نام اور پھر دوسرے کے طور پر آپ کو دوسرا ویریبل اس کی لوکیشن دینے پڑی جو کہ یہ آپ نے اوپر ٹیٹ کی تھی ڈالر لوکیشن اور پھر یہ تو یہاں تک کرنے سے آپ کی وہ فائل وہاں پہ اس فولڈر پر سیب ہو جائے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں وہی فائل آپ دوبارہ وہاں پہ نیچے اپلوڈڈ ایمیج کے انڈر جو کہ یہاں پہ نیچے ڈسپلی کرانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو بھی ابھی کو کریں گے وہاں پہ وہ شو ہو جائے گا اگر آپ نے یہاں پہ ایمیج سورس ٹھیک ہے لوکیشن آئیٹ وغیرہ دی ہے یعنی آپ نے ایمیج یہاں پہ شو کرائے تو وہاں پہ ایمیج شو ہوگا اگر آپ اس کو کومنٹ کر دیں اور یہاں پہ کوئی سٹرنگ وغیرہ ڈسپلی کرائیں جسے سام ٹیکس تو شو یو ٹائم ہو تو یہ والا ٹیکس وہاں پہ شو ہو گا ٹھیک ہے نہ کہ ایمیج ہو گا تو میں اس کا دوبارہ ریفریش کرتا ہوں براوز کرتا ہوں ایمیج اپلوڈ ہو گا لیکن وہ ایمیج وہاں پہ ڈسپلی نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ اس ٹیکس کو اٹھا دیں اور اس کی جگہ میں اس ٹیکس کو اٹھا دیتا ہوں اور اس کی جگہ میں یہاں پہ اس ایمیج کو ایکو کر دیتا ہوں ٹیک ہے ایکو کے اندر پھر ایمیج پھر سورس اس کا سینٹیکس تھوڑا دیان سے دیتے لیں ڈبل کوٹس کے اندر پھر سیکنڈ کوٹس کے اندر ڈوٹ لگا کے لوکیشن پھر ڈوٹ آپ ڈگائیں گے پھر آئیٹ اس کی جو بھی آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں ٹیک ہے میں اس کی آئیٹ ہو بھی چین کیا دیتا ہوں تو کنٹرول اس کا دیتا ہوں اور یہاں پہ وہ ایمیج شو ہو جائے گا اپلوڈ ہو جائے گا اور یہ ایمیج وہاں یہاں نیچے آکے اس ڈیٹا کے اندر آ جائے گا اور ڈیٹا سے پھر اپلوڈڈ ایمیج والی سپین میں یہ ڈسپلی آ جائے گا ٹیک ہے تو اس طرح آپ کی فائل اپلوڈ ہو جائے گی اور آپ پو شو ہو جائے گی ٹیک ہے یہی آپ فنکشن اپنی ویب سائٹ کے اندر لگا سکتے ہیں جیسے فیس بک وغیرہ میں آپ کو شو ہوتا ہے ٹیک ہے یہ میں کنٹرول اس نے کیا شاید اور میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا کہ کیسے اس کو میں نے اپنی ویب سائٹ کے اندر لگایا ہے اور کیسے میں اپنے امیجز وغیرہ کو ویب سائٹ کے اندر شو کر رہا ہوں ٹیک ہے تو اس کو بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں وہی امیج آپ کو یہاں پہ موش ہو رہا ہے اور یہی امیج آپ کو اپلوڈڈ امیج کے اندر بھی اپلوڈڈ فولڈر کے اندر بھی شو ہو گا یعنی یہاں پہ بھی سیو ہو جائے گا جو بھی یوزر کرے گا سرور پہ سیو ہو گیا اور سرور سے پہ یہاں پہ ٹسپلی ہو گیا تو یہ میری ایک ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے میں ابھی اس پر فرم کر رہا ہوں تو یہاں سے جو بھی آپ امیجز لگائیں گے ٹھیک ہے براوز کریں گے اور کوئی بھی یہاں سے دیں آپ تو وہ یہاں پہ سیف ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اور پھر آپ ان امیجز کو وغیرہ کو اس طرح دیکھ بھی سکیں گے ٹھیک ہے بڑا کر کے اور اس طرح آپ ٹان کریں گے تو مجھے امید آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو بسند آئے گیا ہوگی اور میرے اس پر کو آپ نے بسند کیا ہوگا پلیز میرے بھی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ٹھینکیو آپ کے دہنے گا